السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خرید سے ہوں گے آج ہم برائیں گے بکرہ ایدی سپیشل بیف سکیانی وائٹ بریانی بہت ہی رچن کریمی اور بہت مزیدار مست رائے ریسپی ہے تو چلیں آئیں بغیر ٹیم ویسٹ کے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گوشٹ کے لائیں گے ایک کلو میں نے بونلس بیف لیا ہے آپ لگ وید بون بھی لے سکتے ہیں میں نے بیف لیا ہے اس ریسپی کو آپ مٹن کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے ایک ادت چھوٹے سائز کی پیاس ایک چائے کا چمچ نمک چھے سے ساتھ ادت باریک والی ہری مرچیں ایک چائے کا چمچ ادرکو لیسن کا پیسٹ اس کے بعد آپ نے اس میں ایک لیٹر پانی آٹ کر دینا ہے یعنی کہ اتنا پانی کے جو گوشٹ کے لئے تو اس کے بعد بکایا اسی میں ڈرائے ہو جائے گوشٹ کو جو ہے آپ نے تیس سے پینتیس منٹ یا پھر آپ دیکھ لی جگہ جیسا آپ کے پاس گوشٹ ہے اسے آپ کو پرشور گک کر لینا ہے بس گوشٹ جو ہے وہ بہت ایکسٹر نہیں گلہ وہ کیونکہ پندرہ سے بیس منٹ یہ کورمے میں بھی پکے گا تو اگر پہلے بہت زیادہ گلہ ہوا ہوگا تو کورمے میں یہ گھل جائے گا گوشٹ ہمارا گل گیا ہے تو اب اس کا ہم کورمے تیار کر لیتے ہیں ایک کلو چاپ نکلے ایک کپ سے ساوہ کپ جتنا ہم اویل یوز کرتے ہیں چاہے وہ پلاو ہے چاہے وہ بریانی ہے اب شاید اس طرح سے دیکھنے میں آپ کو زیادہ لگتا ہے کیونکہ بیف بریانی والی پر بہت کومنٹ آ رہے تھے کہ اویل زیادہ ہے اگر آپ کو زیادہ لگ رہے تو آپ کم کر لیں ٹھیک ہے جب اویل تھرچ اکرم ہو جائے گا تو اس میں ڈالیں گے تین ادد میڈیم سائز کی پیاز پارک پارے کٹ کر کے بہت اچھے سے سلائس ہوئی ہے جس و جس ان کا وولیم آپ کو زیادہ لگ رہا ہے انہیں آپ نے خوبصورت سا لائٹ گولڈن فرائے کر لینا ہے خوبصورت کلر کے لئے ہم کیا کرتے ہیں پیاز آپ نے اویل میں ڈالی تھوڑ تھوڑ دیکھ کے بعد چمچ چلیں جب پیازوں کے اوپر کہیں کہیں سے گولڈن کلر آنا ہے سٹارٹ ہو تو اس کے بعد آپ نے مسلسل چمچ اس میں ہلاتے رہنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیاز ایکوالی سب جگہ سے ایک جیسی براؤن ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں پر ڈالک ہے کہیں پر لائٹ ہے کہیں سے بھی پیاز کچھیں ہیں اور ہاتھ میں آپ نے سپائیڈر پکڑ کر رکھیں یعنی کہ جس کی مدد سے آپ نے نکالنا ہے تاکہ جیسے ہی پیازوں کے اوپر ایک کلر آ جائے فوراں سے آپ نے نکال لینا ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ خوبصورت کلر کی پیاز فرائے ہو جائیں گی جب آپ پیاز اچھی فرائے کر لیتے ہیں تو سمجھے کھانے کے آدھے نمبر ویسی ہی بن گئے اب جو ہے انہیں ہم ایک سائٹ پر رکھیں گے فلیم بن کرتی ہے اویل کو تھا سا تھنڈا ہونے دیں گے جب تک ہم چاول کیلئے کر لیتے ہیں چاول میں نے لیا ہے ایک کلو اچھے والے پرانی باسمتی باسمتی کی جگہ آپ تک سیلا رائز بھی یوز کر سکتے ہیں باسمتی چاول کو ہم آدھے سے پونے گھنڈے کے لیے بھی گھوتے ہیں جبکہ سیلا چاول کو ہم ایک گھنڈے سے ڈیٹھ گھنڈے کے لیے بھی گھوتے ہیں تو انہیں ہم تین پانی اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد آدھے پونے گھنڈے کے لیے گھیلہ کر دیں گے واپس سے اویل کی طرف آئیں تو اس کا ٹم ٹوچو تھوڑ سا ڈاؤن ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ ادھراکو لیسن کا پیسٹ اچھا فلم میں نے دوبارہ سے ان کر لی تھی سات جس میں ہم ڈالیں گے چھے سے چھے سے چھے عدد موٹی والی ہرے مرچیں بیچ میں صحاف اف کٹ کر کے ایک عدد کالی الائی جی دو عدد بادیان کے پھول چار سے پانچ عدد سبز الائی جی دو سے تین ٹکرے دارچی نکے چار سے پانچ عدد لونگ بیس سے پچیس دانے ثابت کالے مرچ اور ایک چائے کا چمچ سفید زیرہ انہیں ہم تھوڑا سا فرائے کرلیں گے جب یہ چیزیں تھوڑا سا فرائے ہو جائے تو اس کے بعد اس میں ہم اپنا وائل کیا ہوا بی فائٹ کریں گے اچھا بیف میں جائے وہ پانی نہیں ہونا چاہیے اور اسے ہم مزید دو سے تین منٹ اچھے سے فرائے کرلیں گے بیف تھوڑا سا فرائے ہو جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے آدھا پاؤ سے一個 پاؤ سے دہی اچھی دانے سے پھینٹ کر دہی ڈالنے کے بعد فوراں سے فلیم کا آپ نے بلکل لو کر دینا ہے اور اسے جلدی سے مکس کر لینا ہے تاکہ دہی جہاں وہ پھٹے نہیں اور لو فلیم پر ہی اب آپ نے اس میں بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے گریوی میں بوائل آنے سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس میں ہم سپائسز آٹ کریں گے جس میں ہم نے لیا ہے ایک چائے کا چمچ پس سے ہوئی سونف دو کھانے کے چمچ دھنیا پاوڈر ایک چوتھائی چائے کا چمچ چائی فل جواتری کا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ کرم مسالہ پاوڈر ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ سفید مرچ پاوڈر ایک چائے کا چمچ زیرہ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ پاوڈر اور ہسپے چائی کا نمک اب انہیں جو ہے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور ایک آدھا منٹ بھون لیں گے اچھے یہ سب سپائسز ایسے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو گریوی کا کلر اب ڈارک لگ رہے کیونکہ اس میں لال ویٹس نہیں ہے لیکن آگے چل کر باقی کے انگریڈنٹ جب اس میں ڈالیں گے تو کلر اس کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا صحیح ہے اور اس کے علاوہ اس میں جتنے بھی انگریڈنٹس ہیں سب گھر میں موجود ہوتے ہیں بس آپ نے کچھ پیس ترائیٹ کرنے ہیں کچھ آپ نے ثابوت ایٹ کرنے ہیں کوئی ایک انگریڈنٹ بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا آپ دیکھیں گے اتنے مزیداری فریورز بنیں گے مل کر آپ یاد کریں گے کہ کسی نے کوئی آپ کو ریسپی بتائی تھی مسالے اچھے سے بھون گئے ہیں تو اب اس میں ہم ڈالیں گے دس عدد بادام یا پھر کاجو کو آدھا کپ پانی میں پیسٹ بنا کر بادام اگر آپ ایٹ کرنے تو نیم گرم پانی میں پہلے آپ نے ایٹ کرنا ہے چھلکا اتار اور پھر آپ نے پیسٹ بنا کر اس میں ایٹ کرنا ہے ساتھ اس میں ہم دو کھانے کے چمت لیمکوارس اور دو کھانے کے چمت چکن پاورڈر آئٹ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے ابھی دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ مچ بیٹر ہو گیا ہے اس کے بعد اب ساتھ اس میں ڈالیں گے 50 ml 150 ml تیٹر پیک کریم جو کہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے اچھا یہ اس ریسپی کا مین انگریڈینٹ بھی ہے اچھا آپ کو اگر بہت زیادہ کریم نہیں اچھی لگتی ہیں آپ کم ڈالنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نے سٹارٹ میں دہی کی کونٹیٹی جو ہے وہ بڑھا لینی ہے یعنی کہ آپ اس میں جو ہے 50 ml تیٹر پیک کریم آٹ کر لیں اور دہی جو ہے وہ آپ نے ایک پاو سے ڈیٹ پاو تک جتنا جو ہے اس میں آٹ کرنا ہے کیونکہ لیئرنگ کے لیے ہمیں پھر کورما چاہیے تھوڑی اس کی گری بھی ہو اگر آپ کو کریم ڈالنے کے بعد اس طرح سے تھک لگے تو آپ نے پانی ڈال کر یہاں ہی پر اسی پوائنٹ پر اسے تھوڑا پتلا کر لینا ہے بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونا چاہیے نا کورما تو بس یہ کورما جو ہے ہمارا تقریباً تیار ہے اب جو ہم لوگوں نے پیاس پرائے کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو آپ نے تین پارٹ میں ڈیوائٹ کرنا ہے ایک پارٹ جو ہے وہ ہم لیئرنگ میں یوز کریں گے ایک پارٹ جو ہے ہم ٹاپنگ کے لیے سیف کر لیں گے اور ایک پارٹ جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے کچومڑ بنا کے اس میں آٹ کر لینا ہے تھوڑ سا باری کٹا ہوا ہرہ دنیا تھوڑ سا باری کٹا ہوا پودینہ اور تھوڑ سی جلن کٹ ادرک آٹ کریں گے اچھے سا مکس کریں گے یہ ہمارا سکیانی وائٹ بریانی کا کورما تیار ہے تو اب چلتے ہیں چاولوں کی طرف چاول بوائل کرنے کے لیے پانی میں نے پہلے سے کرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جب اس میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے بربلز بن جائیں اس میں ڈالیں گے تین سے چارہ در تیز پتہ دو کھانے کے چمچ نمک اور چاولوں کا پانی اٹھن اف کر کے چاول اس میں مائٹ کر دیں گے اور ہائی فلیم پر جو ہے وہ آپ نے اسے 50% بوائل کر لینا یعنی کہ کچھے پکے آپ نے چاول بوائل کر لینا ہے جب پانی میں اچھے سے بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے تو اسی پانی میں سے آپ نے آدھا کپ پانی نکال کر سیف کر لینا پھر جب چاول اس طرح سے 50% کر جائیں تو فوراں سے آپ نے ان کا پانی ٹرین اف کر لینا ہے تو چلتے ہیں اس کی لیئرنگ کی طرف لیئرنگ کے لیے آدھے چاول ڈالیں گے ایون سپریٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے سارا کورمہ ڈالنا ہے اور اس سے بھی ایون سپریٹ کر لینا ہے پھر جو ہے میں نے کچھ چیزیں تیار کر رکھی ہوئی تھیں جس میں میں پاس براؤن کی ہوئی پیاز باری کٹا ہوا ردھنیا پودینہ موٹی والی مرچ اور جولین کٹ ادرا یہ اس کے پر ہم ڈالیں گے باقی سارے چاول ڈالیں گے ایون سپریٹ کریں گے براؤن کی ہوئی پیاز سپنکل کریں گے اچھا اس کے بعد میرے پاس ہے زافرانی کیبرا وارٹر اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب کے پیٹ میں خوشبو سے درد ہو جائے تو پھر آپ نے لازمی ڈالنے میں پس زافرانی کیبرا وارٹر ہے اگر آپ کو سادے والا ملے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہم لوگوں نے آدھا کپ پانی ابلے ویچابلوں میں سے نکالا تھا اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ دودھ اچھے سے مکس کریں گے اور یہ اس کے پر ہم ڈال دیں گے میں نے کیوں ڈالا ہے ہم لوگوں نے چاول بوائل کیے تھے 50% بل فرض آپ سے چاول جو ہے وہ زیادہ بوائل ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے یہ والا سکت نہیں کرنا یا پھر کم کونٹیٹی میں آپ نے ڈالنا ہے یعنی جس لحاظ سے جتنے آپ نے چاول بوائل کیے تھے اسے آپ نے اچھے سے کور کرنا ہے پھر آپ اسے ڈھکان سے بھی کور کریں اور سب سے پہلے آپ نے روٹی بنانے والے جو موٹا کور ہوتا ہے وہ رکھنا ہے پھر اس کے اوپر آپ نے پتیلہ رکھنا ہے پانچ سے چھے منٹ ہائی فلیم پر اور اس کے بعد بیس سے پچیس منٹ دم والی فلیم پر آپ نے دم دینا ہے بس پھر جب ٹائم پورا ہو جائے تو پتیلے کو اپنے چھولے سے اتارنا ہے تھوڑا سا وائٹ چاول آپ نے سروریں کے لئے سائٹ پر کر لینا ہے باقی چاولوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہ ہماری بہت ہی زبردست مزیدار سفیانی وائٹ بریانی تیار ہے الحمدلہ جی ہماری بہت ہی مزیدار بیپ سفیانی وائٹ بریانی تیار ہے تو آپ نے اس ٹرس اپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزید کی بنیئے بہت زیادہ مزید کی بنیئے مجھے اتنی زیادہ پسند ہے کہ میں نے اسے چکن کے ساتھ بھی ٹرائے کیا ہے کوفتوں کے ساتھ بھی ٹرائے کیا ہے بیپ کے ساتھ بھی ٹرائے کیا ہے انشاءاللہ مٹن کے ساتھ بھی ٹرائے کروں گی مطلب ہر قسم کے گوش کے ساتھ میں نے اسے ٹرائے کر لیا اور بیف کے ساتھ جب بیف اچھا گلہ ہو اور مسالے بہت 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 زیادہ مزیدار تو آپ اس ریسیپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسے لگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو